مشک میں واقع ہوا ہے اس میں تتریباً تیران لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایرانی ریولیشنلی گارڈ کے میمبرز تھے اور خاص طور پر دو جنرلز تھے اسرائیل نے ایران کے جو نیوکلو سینٹس تھے ان کو اسیسنیٹ کیا ایک کو نہیں کئی کو کیا ہے اور جو بھی ان کے کی فگرز تھے ایران کے اندر ان کو اوور دا پیریڈ آف ٹائن ان کو اسیسنیٹ کرتے جا رہے ہیں یہ ان کی ایک سٹریٹیجی رہی ہے اسی طرح ایران کے جو ریولیشنلی گارڈز ہیں ان کو بھی وہ مختلف ممالک میں اسیسنیٹ کرتے جا رہے ہیں مشک میں واقع ہوا ہے اس میں تقریباً تیرہ لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں سے کم سے کم سات سے آٹھ جو ہیں وہ لینن تھے اور باقی جو ہیں وہ سیریعہ کے تھے اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایرانی ریولیشنلی گارڈ کے میمبرز تھے اور خاص طور پر دو جنرلز تھے اور یہ لوگ بل موم جو ہے ظاہرہ ایمبیسیز اندر ایک بہت بڑا سپائنگ نیک ورک ہوتا ہے یہ جسے انٹرنیشنل پریکٹس تو یہ آدھا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اسرائیل نے ڈریکٹلی ایران کے ڈپلومیٹک انسلیشن پر حملہ کیا ہے تو انڈر جنور کنونشن ڈپلومیٹک جتنی بھی انسلیشن ہیں ورلڈ آور ان پر تو حملہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کیا پیٹرن تھا ایران اور اسرائیل کی جنگ کا ایران جو ہے وہ it has been operating through coxies against Israel against USA from Yemen from Red Sea اور لبنان سے اراک سے serious by and large یہ ایک پیٹرن رہا ہے اور ایران جو ہے ڈریکٹ حملہ اسرائیل کی اوپر نہیں کر رہا تھا اسرائیل بھی ایران کی اوپر ڈریکٹ حملہ نہیں کر رہا تھا assassination جو ان کی policy ہے دیکھیں یہ covert actions جو ہوتے ہیں covert assassinations یہ سب ملک کرتے ہیں لیکن اسرائیل جو ہے it has marketed itself کہ اس نے بڑی expertise develop کر لی اسرائیل نے through its hired guns ایران کے جو نیوکلو سینٹس نے ان کو assassinate کیا ایک کو نہیں کئی کو کیا ہے اور جو بھی ان کے key figures تھے ایران کے اندر ان کو over the period of time ان کو assassinate کرتے جا رہے ہیں یہ ان کی ایک strategy رہی ہے اسی طرح ایران کے جو revolutionary guards ہیں ان کو بھی وہ مختلف ممالک میں assassinate کرتے جا رہے ہیں لیکن آج تک کبھی یہ نہیں ہوا ہو کہ اسرائیل نے declare کیا ہو کہ ہم نے یہ scientist مارے ہیں ابھی بھی جو ایران کی embassy کی اوپر حملہ کیا گیا ہے دمشق میں اس میں اسرائیل کی جو policy ہے وہ نہ انکار کرتا ہے نہ اس کو مانتا ہے کہ ہم نے کیا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے چائنہ نے condemn کیا ہے ریشیا نے condemn کیا ہے اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ریشیا جو اس کو ٹکپ کر رہا ہے لیکن اس کا ظاہر اب بنے گا کچھ نہیں کیونکہ وہاں پہ amerika بیٹھا ہوا ہے برطانیہ بیٹھا ہوا ہے فرانس بیٹھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے اس کو کوئی بھی اگر resolution ہوتی ہے وہ veto کر دے گا یہ ان کا جو covert action کی جو policy ہے میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ یہ اب gradually covert سے overt ہوتی جا رہے ہیں جو جنویہ کنوینشن ہے اس میں جو ڈپلومیٹک کنوینشن ہیں کسی بھی ملک کے اندر they are protected even کہ اگر اس کے اندر جو ڈپلومیٹس ہیں اگر ان سے کوئی جرم بھی ہو جاتا ہے تو وہ they cannot be prosecuted on that particular offense ان کو ایک امیونٹی ہوتی ہے وہ پھر واپس جائیں گے اپنے ملک کر وہاں پہ ان کو جو ہے try try کیا جائے دنیا کی ڈپلومیٹک مشن کی اندر انٹیلیجنس نیٹ ورک ہر ملکہ ہوتا ہے military attache بھی ہر ملکہ ہوتا ہے hence they were fully protected تو جب وہ fully protected تھے تو پھر ان پہ اوپر حملہ کیوں کیا گیا ایران کے پاس بہت limited options کیونکہ there has to be proportionate response against Israel by Iran اور ایران کہہ چکا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایران بدلہ کیسے لے ایران جو ہے اسرائیل کے ساتھ direct conflict بھی نہیں چاہتے ایران نے بدلہ بھی لینا ہے ان ایران کی diplomatic mission کیو پر direct حملہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایران کو response رسپونس کرنا ہے اگر proportionate رسپونس کو ہم calculate کریں اور analyze کریں تو یہ common sense کی بات ہے کہ ایران کو اس وقت کیا آپشن ہے کس ملک میں اس پر حملہ کر سکتا ہے کیا وہ حملہ کر سکتا ہے اس کا بہت سکتا ہے اس